اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ نحمدہو ونسلی ونسلیم على رسوله النبی جل امین المقین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امره اذا اراد شیعا ان یکول له کن فيقون صدق اللہ مولانا العظیم موترم المقام علامہ پیر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر برائے مذہبی امور موترم شوکت یوسف زعی صاحب سبائی وزیر اطلاعات کے پی کے موترم ڈاکٹر محمد عاصف خان صاحب وائز چانسلر یونیورسٹی آف پشابر موترم ڈاکٹر میراج الاسلام صاحب موترم خرم نواز گنڈاپور ناظمِ اعلیٰ تحریک منحاج القرآن موترم ارفان یوسف صاحب مرکزی صدر ایم ایس ایم آج کے اس پربکار اور خوبصورت تقریب کی زینک بنے دیگر موزز و محترم مہمانانِ گرامی اسادزہِ کرام دینز آف دی فیکلٹیز ہیڈ آف دیپارٹمنٹس پروفیسرز لیکچرز اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسانِ عظیم ہے جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ یہاں پشاور میں انیورسٹی آف پشاور کے اس خوبصورت ہال میں جمع ہوئے ایک ایسی تقریب میں کہ جو انعقاد پذیر ہے اس کتاب سے متعلق جس کتاب کو اللہ رب العزت نے اپنا کلام کہا ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس تقریب میں جمع ہوئے کہ جس تقریب کا انعقاد کلام پاک قرآنِ مجید سے متعلق ایک تعلیف کے لئے کیا گیا ہے تو اللہ پاک ہمارا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ اکدس میں قبول منظور فرمائیں حاضرینِ مکرم قرآنِ کی انسائیکلوپیڈیا جو کہ مارکت الارا تعلیف ہے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدد اللہ علی اپنے نام سے ظاہر ہے کہ یہ قرآنِ مجید کے حوالے سے تعلیف کردہ کتاب ہے عموماً قرآنِ مجید اس کو لکھنے کی بنیادی وجہ تعلیف کرنے کی بنیادی وجہ جو شیخ الاسلام کے ذہن میں تھی وہ یہ کہ اہلیانِ اسلام عموماً یہ بات کہتے گریز نہیں کرتے اور عموماً ہم یہ بات بہ آسانی کہتے ہیں کہ قرآنِ مجید اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہر علم پوشیدہ ہے یا قرآنِ مجید ہمیں علوم میں سے ہر علم کے متعلق خیرات عطا کرتا ہے عموماً ہم اس کا دعویٰ بہ آسانی کرتے ہیں لیکن اگر سوال کیا جائے کہ قرآنِ مجید جو کہ اللہ کا کلام ہے اور تاجدارِ کائنات حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلامِ پاک نازل ہوا تو اس میں سے ہمیں سائنٹیفکس علوم اکنومک علوم سوشل سائنسز سے متعلق مضامین یومینٹیز سے متعلق مضامین بیسک سائنسز سے متعلق مضامین میڈیسن سے متعلق مضامین ایسٹرو فیزیکس فیزیکس کیمسٹری بائیولوجی کیمسٹری ہر کوئی ہر سپیشلائزڈ آدمی آ کر سوال کرے کہ مجھے قرآنِ مجید سے میرے مضامین سے متعلق بتاؤ کہ قرآن میرے بالے میں کیا کہتا ہے تو عموماً دعویٰ کرنے والوں میں سے اکثر لوگ ویسے ہوں گے جو قرآنِ مجید سے اس کے مضامین سے متعلق اس کو سیحاصل یا تسلی بخش جواب نہ دے پائیں شاید ہم میں سے کوئی ایک دو آیاتِ مبارکہ کوٹ کر دے اپنی سمجھ کے مطابق کہ ہاں اس فلانسائنس یا علم کے متعلق قرآنِ مجید نے اپنے اس مقام پر یہ ارشاد فرمائے لیکن اس سے زائد ہم بات نہ کر سکیں تو اس دور میں قرآنِ کی انسائیکلوپیڈیا کے ذریعے شیخ الاسلام پروفیسر داکٹر محمد طاہر القادری مددز اللہ علی نے ایک عظیم الشان خدمت سر انجام دی ہے وہ یہ کہ اس کتاب میں پانچ ہزار میجر اور بیس ہزار سے زائد مائنر موضوعات کی ایک ایسی مضامین کی فرست دیتی ہے اور ہر مضمون کے تحت ان بیس ہزار موضوعات اور انوانات سے متعلق قرآنِ مجید کے جس جس مقام پر جو آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے اس کو وہاں پر اس انداز کی ترتیب سے جمع کیا ہے کہ وہ ترتیب خود مسئلے کا حد رکھتی ہے تاکہ ہر وہ شخص جو اپنے کسی مضمون سے متعلق قرآنِ مجید سے علم حاصل کرنا چاہے وہ اس کی فرست کھولے ان بیس ہزار موضوعات میں سے انگلی رکھے کہ کائنات کے کس علم کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے وہی سے قرآن کلام کرے گا حاضرینِ مکرم اتنا آسان کر دیا ہے اب چاہے کوئی پروفیسر ہو عالمِ دین ہو پیل ہو سائنس دان ہو اگلی کلچنسٹ ہو فیزسٹ ہو کسی بھی انوان یا موضوع سے تعلق رکھنے والا شخص آج وہ براہ راست بہ آسانی قرآنِ مجید سے ان مضامین سے متعلق ہدایت لے سکتا ہے تو ہم اس پر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد تاہل القادری کو دل کی امیق کے رائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس تعلیم سے زیادہ سے زیادہ ہم استفادہ حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے اس کلام قرآنِ مجید سے مابستہ کر سکے اور جوڑ سکے حضرینِ گرام میں نے ارز کیا کہ قرآنِ مجید کی اس کتاب میں کم و بیش بہت سے موضوعات کا تذکرہ کیا گیا اور شیخ الاسلام نے اس کتاب کی پہلی اوپننگ کی تقریب جو لاہور میں نکات بذیر تھی اس میں ایک بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ یہ قرآنِ انسائیکلوپیڈیا میرے پچاس سالہ قرآنِ مجید کے متعلقہ نچوڑ ہے پچاس سالہ قرآنِ مجید کے متعلقہ نچوڑ ہے اور میں نے ان پچاس سالوں میں کائناتِ انسانی کے ہر علم کو چاہیں اس کا تعلق سائنس سے ہو مذہب سے ہو سیاست سے ہو معیشت سے ہو ہر علم کو قرآنِ مجید کے علوم کے سامنے سجدہ ریز پائے وہ اس لیے کہ قرآن خالق کی کتاب ہے اور جو راز کی بات اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کہہ دی ہے وہ انسان جو اپنے پانچ حواظ کے ذریعے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس انتہا تک نہیں پہنچ سکتا جو کہ ان تمام علوم کو بنانے والے نے اپنے کلام پاک میں کہہ دی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہر علم کو قرآن کے سامنے سجدہ ریز دیکھا آئیے اس کی چند مثالیں ہم قرآن کو سائنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تاکہ اس دعوے کو سمجھ سکیں کہ کیسے ہر علم قرآن کے عروم کے سامنے سجدہ ریز ہے تو میں قرآن مجید کی کچھ آیات اور اس سے متعلق آج سائنس جا کہتی ہے اس کا متعلق کرتے چلیں گے یہ ریسرچ سینٹرز وجود نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک علم کے حصول کے جانے کے لیے یہ تیز گاڑیاں بھی مجسر نہیں تھی اس دور میں تاجدار کائناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدینہ المنورہ کی ان وادیوں میں بیٹھ کر قرآن مجید کے ذریعے وہ کچھ ارشاد فرما دیا کہ جو اس کے بعد بارہ سو سال تک سائنس اگنورنٹ تھی سائنس اس کے بارے میں کچھ زیادہ زبان نہیں کھول سکتی تھی مگر آج بہت سے سائنس دان ایسے ہیں کہ جو ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں جو پندرہ سو سال پہلے تاجدار کائناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درشاد فرما دی یہ وجہ ہے کہ جب شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آج ہر علم قرآن کے سامنے سجدہ ریز ہے کیونکہ ہر سائنس علم جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بات تو ہم نے ڈسکوریز کے ذریعے آج جانی لیکن قرآن نے پندرہ سو سال پہلے بتا دی تو وہ علم قرآن کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں قرآن مجید میں عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ کسرت سے آداد و شمار کا تذکرہ کیا جاتا ہے نومیریکل اسسسٹنس لی جاتی ہے کیلکولیشنز کی بات بہت کی جاتی ہے کیلکولیٹیو نیچنز کی بات بہت کی جاتی ہے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ رشاد ہوا ہامیم حروف مقتعات ہیں حقیقی مانع اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے بے شک آسمانوں اور زمینوں کو یقیناً مومنوں کہ سورج اور چاند اس کے مقرر حساب سے چلتے ہیں یہ قرآن ہے آج حاضرین اگرامی قرآن پندرہ سو سال پہلے بیان کر رہا ہے کہ یہ سورج اور چاند اپنے مقرر حساب سے چلتے ہیں یعنی ان کی مومنٹ کیلکولیٹڈ ہے یہ اس مومنٹ میں کیلکولیشن سے ایک ڈگری باہر نہیں جاتے ایک ڈگری اندر نہیں جاتے یہ پندرہ سو سال پہلے یہ بات کرنا قرآن کی بہت بڑی بات تھی انسان کے شعور اور سمجھ سے باہر تھی مگر آج موجودہ اکیسویں صدی کی سائنس یہ تحقیق کر کے بتاتی ہے کہ اگر سورج اور چاند اپنے مدار سے ایک ڈگری بھی باہر ہو جائیں تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے یہ کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے اگر ایک ڈگری بھی اپنے مقرر نظام اور مدار سے وہ باہر ہو جائیں تو اس وقت لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں تھی جب قرآن کہہ رہا تھا کہ سورج اور چاند اپنے مقرر حساب سے باہر نہیں چلتے مگر آج سائنستان کو اس کی اہمیت ہے کہ کیوں قرآن نے کہا تھا کہ یہ چاند اور سورج اپنے مقرر کیلکولیٹڈ نیچر اور مدار سے باہر نہیں چلتے اسی طرح عداد و شمار کا تذکرہ جا بجا قرآن مجید میں ملتا ہے کہیں قرآن مجید سات آسمانوں کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں عدد سات کا اظہار کرتا ہے کہیں پانچ حواس کا ذکر کرتا ہے تو وہ عدد کوئی معنی رکھتا ہے کہیں پانچ نمازیں ہیں وہ عدد بھی کوئی معنی رکھتا ہے کہیں اللہ رب العزت پانچ حصوں کا ذکر کرتا ہے وہ معنی رکھتا ہے کہیں آسمانوں کے عدد کی بات کرتا ہے وہ خاص معنی رکھتا ہے غرض اللہ رب العزت پھر کئی فرماتا ہے میں نے پوری کائنات کو جوڑوں میں تقسیم کیا ہے وہ بھی ایک خاص عدد ہے جو معنی رکھتا ہے یہ ساری باتیں پندرہ سو سال پہلے تو فرمارا آئے لیکن آج سائنس دان کو اور انٹیلیکچولز اور ریسرچرز کو ان آداد کی وجہ کم از کم آج سمجھا رہی ہے پندرہ سو سال پہلے قرآن مجید نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو میتھمیٹیکلی ڈیزائن کیا ہے ہر چیز کلکولیٹڈ ہے اور تیرہ سو سال بعد گلیلیو کہتا ہے ہاں کہ اب سائنس نے جتنی جانچ پڑتال کی ہے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کائنات کو خدا نے جس زبان سے ڈیزائن کیا ہے وہ زبان میتھمیٹک سے تو حضرتی نے گرام یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ پاک جا بجا انسان پر کھولتا جا رہا ہے اور گور مقام پر دیکھتے ہیں سمندر اور زمین قرآن مجید میں کئی مقام ات پر اس کا تذکرہ ہے آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ارت ہے پلانٹ جس پر ہم رہتے ہیں اس کا 71% حصہ وہ اوشن ہے اور 29% حصہ لیند ہے یعنی 71% حصہ خشکی ہے اور 29% حصہ خشکی ہے یہ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے آئیے یہ سوال قرآن سے پوچھتے ہیں پندرہ سو سال پہلے قرآن کیا کہہ رہا ہے حضرین مطرم قرآن مجید میں لیند لفظ تیرہ مرتبہ استعمال ہوا ہے اور سی لفظ بتیس مرتبہ استعمال ہوا ہے ان کو جمع کریں تو عدد پنتالیس بن جاتا ہے اور اس پنتالیس کی کو پرپورشنیٹلی سٹڈی کریں تو انٹرسٹنگلی ریسرچز کہتے ہیں کہ ان آداد کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ پندرہ سو سال پہلے قرآن نے بتا دیا کہ 28.9% to be exact خشکی ہے یعنی سائنس آج بتاتی ہے آپ کو جائزہ لے کر قرآن پندرہ سو سال پہلے بتاتا ہے کہ اللہ پاک نے تخلیق کیسے فرمائی ہے اسی طرح حاضرین گرامی پہاڑوں کا جائزہ لے لیں قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے اور اے انسان تو پہاڑوں کو دیکھے گا مضبوطی اور استحقام عطا فرما دیا اللہ پاک نے ہر چیز کو مضبوطی اور استحقام عطا فرمایا پہاڑوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے پہاڑوں کو بھی انکلز کی طرح کی روٹ ستا کر دی ہے انکلز اگر نو کلومیٹر زمین سے اوپر ہے تو ساٹھ کلومیٹر زمین کے اندر اس کی جڑے پہوست ہے جو قرآن مجید پندرہ سو سال پہلے انسانیت پر راز کھو رہا ہے کہ خدا اگر ان بڑے پہاڑوں کو کھڑا کرتا ہے تو ان کو بھی اتنی جڑے نصیب فرماتا ہے اور تا فرماتا ہے تو حضرین گرامی یہ وہ معارف قرآن کے کہ جس نے غوطہ زنی کی اس نے حصہ پا لیا اور جس نے فقط آنکھوں سے تلاوت کی اس نے ثواب اور عجر تو پا لیا لیکن وہ علوم کے معارف وہ بہر علوم کے جو قرآن نے بہائے ہے ان میں سے پانی لوہا آئرن آج سائنس دان کہتے ہیں اس کی اہمیت پر بات کرتے ہیں کہ آئرن کیا ہے یہ کتنا ہے اس سے زمین کو کیا افادیت حاصل ہے حضرین گرامی بڑی خوبصورت بات چودہ سو سال پہلے اللہ پاک قرآن مجید میں اشارت فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمایا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں اور ہم نے مادنیات میں سے لوہے کو نازل کیا کیونکہ اس میں آلات حرب اور دفاع کے لیے سخت قوت ہے اور لوگوں کے لیے سنت سازی کی کئی دیگر فوائد ہیں اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی یعنی دین اسلام کی بین دیکھے مدد کرتا ہے بے شک خود ہی بڑی قوت والا اور بڑے غلبہ والا یہاں پہ بڑی خوبصورت بات یہاں پہ لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لوہے کے لیے کہ ہم نے حدید یعنی لوہے کو نازل کیا اور مقام پر بھی لوہا استعمال فرمایا تو لفظ نازل استعمال فرمایا آج سائنس کہتی ہے کہ جو لوہے کی ساخت ہے پوری دنیا میں لوہا پھیلا ہوا ہے زمین میں لیکن یہ لوہے کی ساخت پر تمام سائنس دانوں کا اجماع ہے کہ یہ اس دنیا کی اپنی پرادکٹ نہیں ہے کیونکہ لوہا جس تیمپریچر میں تیار ہوتا ہے وہ تیمپریچر زمین کو میسر نہیں ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ لوہا اللہ رب العزت نے آسمانوں پر جو ستارے تھنڈے ہو کر موت ہو جاتی ہے جن کی ان میں یہ لوہا کہیں پیدا ہوتا ہے اور وہ پرانے وقتوں میں اللہ پاک نے زمین پر گرایا ہے جو آج ہمیں میسر آتا ہے اور قرآن پندرہ سو سال پہلے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے زمین سے لوہا پیدا کیا کہا نہیں ہم نے زمین پر لوہا نازل کیا یہ وہ حقائق ہے جو علوم قرآن سے وابستہ ہونے سے انسان پر کھلتے ہیں نہیں تو اپنی عقل کے گوڑے دوڑاتے دوڑاتے پندرہ سو سال بیٹ جاتے ہیں پھر بھی حقیقت سمجھ نہیں آتی حضرین گرامی ایک اور بات لوہے سے متلق جو لوگ ان سائنسز سے وابستہ ہیں یہاں پر یقیناً بیٹھے ہوں گے سٹوڈنٹس بھی یا سادزہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آئرن کو جو پریوڈک ٹیبل ہے مادنیات کا اس میں فیفٹی سیونٹ نمبر پر پلیس کیا جاتا ہے پریوڈک ٹیبل میں مادنیات کے آج جو سائنسزدانوں نے سائنٹس نے مادنیات کے ایکسپرٹس نے جو ٹیبل تیار کیا ہے مادنیات کا اس میں اس کی سٹرنڈز پروٹونز نیوٹرونز ان کی سٹرنڈ اور اس کی اہمیت اور عدد کے اعتبار سے اس کو فیفٹی سیونٹ نمبر پر پریوڈکل ٹیبل میں آج پلیس کیا ہے آزرین گرامی اب جس میں لوہے کا بیان ہے اس کو کتنے نمبر پر پلیس کر دو قرآن مجید میں فیفٹی سیونٹ نمبر صورت آج سائنس دانوں نے اپنی سمجھ کے مطابق لوہے کو مادنیات کے ٹیبل میں فیفٹی سیونٹ نمبر دیا ہے خدا نے پندرہ سو سال پہلے اپنی کتاب میں اس کو فیفٹی سیونٹ نمبر دیا اسی طرح حاضرین مختلف مادنیات کے اندر الیکٹرونز اور پروٹونز نیوٹرونز ان کے نمبر ایٹمز کے مختلف نمبرز اور نومیریکل ڈیفرنسز ہوتے لوہے کے اندر چھبیس الیکٹرونز اور چھبیس ہی پروٹونز ہوتے ہیں اس کی جو کیمیائی ساخت ہے اور انٹرسٹنگلی دوسری بات قرآن مجید میں سب سے پہلے جہاں قرآن مجید میں لوہے کا تذکرہ ہوا ہے جہاں بات شروع کی گئی ہے وہاں بھی نمبر چھبیس اللہ پاک نے یہ وہ نشانیاں ہے جن کی طرف وہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو میں نے جا بجا تمہارے لئے نشانیاں کھول کے رکھ دی ہیں اب اس میں تدبر کر لو اب اس میں غور و فکر کر لو اس میں سوچ لو تو اس میں اللہ رب العزت کی حقانیت تم پر واضح ہو جائے گی ایک اور بڑی خوبصورت بات قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور کیا کافر لوگ یہ نہیں دیکھے کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے پس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا اور ہم نے زمین پر ہر پیکر حیات کی زندگی کی نمود پانی سے کی تو کیا وہ قرآن کے بیان کردہ ان حقائق سے آگا ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے یعنی قرآن میں اللہ پاہ فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے پیکر حیات اس کی نمود ہم نے پانی سے کی پندرہ سو سال فرما رہا ہے اور آج آزرین کی تحقیق کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے جو کچھ تخلیق فرمایا ہے اس کی بنیاد پانی پہ ہی رکھی ہے یہاں تک کہ جو ہسٹورینز ہیں جو کے ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں فوسلز ملے ہیں کہ جو انسانی حیات کی سب سے پرانی شناخت ہے فوسلز وہ سب سے پرانے فوسلز ہمیں سمندروں سے ملے ہیں یعنی ثری ہنڈرڈ سیونٹی فائف ملین یئرز پہلے مچھلیوں کے فوسلز پانی سے ملے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انسانی حیات کے حوالے سے یہ اولڈسٹ فوسلز ہیں صرف یہ نہیں آج سائنس ہمیں کہتی ہے کہ انسان مجموعہ سیلز ہے اس میں بہت سے خلیے ہیں بہت سے سیلز ہیں اور ہر سیل کی ساخت یہ ہے کہ ستر فیصد پانی ہوتا ہے ہر سیل ستر فیصد پانی ہوتا آئے ہم کبھی بلڈ نکل آئے نا اپنی باڈی سے تو دیکھنے میں سرخ لگتا ہے لیکن اگر اس بلڈ کے کترے کو مائیکروسکوپ کے اندر لگا کر دیکھیں تو آپ کو پھر نظر آ جائے گا کہ اس کا بیشتر حصہ پانی اور قرآن پندرہ سو سال پہلے بیان فرما رہا ہے اور اس حقیقت سے راز کھول رہا ہے کہ انسان کی بنیاد میں نے پانی پہ رکھی یعنی اس کے دو ماں نے پانی سے شروع بھی کی یہ بھی سائنس تصدیق کرتی ہے کہ جاندار جو پہلا بکٹیریا بھی اس کائنات بھی وجود پایا اس نے بھی پانی پرسنٹ بوٹر ہے یہ قرآن مجید ہے اللہ پاک ایک اور خوبصورت مقام کی طرح اشارہ فرماتا ہے کہ اسی نے دو سمندر روان کیے جو باہم مل جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے اب یہ قرآن کی پندرہ سو سال پہلے آیت ہے لیکن حضرین مکرم آج پندرہ سو سال بعد جیوگریفی کے ایکسپورٹ اوشنو گرافرز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں دنیا میں تین مقامات ایسے ہیں ایک مقام گلف آف الاسکا ہے دوسرا مقام ساؤت ایفریقا میں ہے اور تیسرا مقام سٹریٹ آف جبرالٹر ہے کہ جہاں پر اللہ پاک نے یہ تین ایسے مقام پیدا فرمائے ہیں جہاں پر دو الگ طرح کے سمندر آ کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے میں انٹیگریٹ نہیں کرتے اپنی اپنی حدے برقرار رکھتے ہیں ایک اور مقام پر رشاد فرمایا اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملایا میٹھا نہائیت شیرین ہے اور یہ دوسرا پانی جو سمندر وہ کھارا ہے نہائیت تلخ ہے اور اس نے ان دونوں کی درمیان ایک پردہ اور ایک مضبوط رکاوٹ قائم کر دی دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرما اس کے بارے میں آج سائنس دان کہتے ہیں کہ جو دو سمندر گلف آف الاسکا میں ملتے ہیں ان میں ایک پانی میٹھا ہے ایک پانی کھا رہا ہے ان دونوں کی مچھلیاں بھی الگ الگ ہیں میٹھے پانی کی مچھلی کھارے پانی میں نہیں جاتی اور وہ دونوں سمندر اپنی حد برقرار رکھتے ہیں یہ وہ راز ہے جو آج سائنس ہم پر کھولتی ہے لیکن ہم نے اپنے ناتے کو اس کلام حقیقی سے جدا کر لیا جو پندرہ سو سال پہلے ان معارف سے پردہ اٹھاتا ہے حقیقت پندرہ سو سال پہلے بتاتا ہے ہم آج سائنس دانوں کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں مگر ہمارے خالق نے جب ان حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہم اس پر یقین نہیں کرتے ہم نے اپنے ناتے کو اس سے جدا کر لیا توڑ لیا اسی طرح آج سائنس جانوروں کے اوپر بڑی تحقیق کرتی ہے انسیکس پہ بڑی تحقیق کرتی ہے ریسرچ کرتی ہے بہت بات کرتی کہ یہ جانور ایک دوسرے سے کمینیکیٹ کرتے ہیں ان کے اندر انتظامی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں مثال کے طور پر سائنس نے چونٹیوں کے اوپر بہت کام کیا اور آج سال آ سال کی تحقیق کے بعد سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ چونٹیاں یہ کئی اقسام کی ہوتی ہیں ان میں فوجی بھی ہوتے ہیں ان میں سیویلینز بھی ہوتے ہیں چونٹیوں میں فوجی بھی ہوتے ہیں یہ سائنس نے تحقیق کی ہے سیویلینز بھی ہوتے ہیں ان کا کمینیکیشن سسٹم بہت دیسنٹ ہے یہ ڈسیپلنڈ ہے ان میں ایک سردار چونٹی ہوتی ہے وہ کسی کو حکم دے دے تو باقی سب اس کا حکم مانتی ہیں اور ان کے اندر پھر یہ کالونیز انویڈ بھی کرتی ہیں نیبر چونٹیوں کی کالونیز کو انویڈ بھی کرتی ہیں اور یہاں تک کہ یہ دوسری چونٹیوں کو اپنا غلام بھی بناتی ہے یہ سارا کچھ انہی چونٹیوں میں رکھا ہے اور ایک چونٹی کہنے لگی اے چونٹیوں اپنی رہائش گاؤں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اس حال میں کہ وہ خبر نہ رکھتے ہوں یعنی اللہ پاک نے چونٹیوں کی اس صلاحیت اور اس دسپلن کی طرف قرآن مجید میں پندرہ سو سال پہلے اشارہ فرمایا اور آج سائنس تحقیق کرتی ہے اور بہت سے جانوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہے جو اللہ نے چونٹیوں میں رکھی اور اسی چونٹیوں کی صلاحیت کی طرف اللہ پاک اشارہ فرما رہا ہے اسی طرح حاضرین گرامی قرآن مجید میں اللہ پاک نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز سے دو جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو کہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کو جوڑے پیدا کیے ان سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں سے بھی اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ اگاتے ہیں اس میں بھی میل اور فی میل ہیں اور ان کے ذریعے اللہ پاک ان سبزیوں کو اگاتا ہے آج اس کے اوپر قائز تحقیق کرتی ہے اور سائنس آج پندرہ سو سال بعد تحقیق کر کے کہتی ہے ہاں کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ پاک نے اس کو جوڑوں میں تخلیق فرمایا ہے اور سائنس کہتی ہے کہ پچانوے فیصد چیزیں کائنات میں زندہ ایسی ہیں کہ جو جوڑے ہیں اور باقی پانچ وہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ پاک نے ایسے فرمائے ہیں کہ جن کے اندر میل اور فیمیل دونوں ایلیمنٹس مشترکہ ہیں یعنی جوڑے کے بغیر اللہ رب العزت کائنات کی کوئی شہ پیدا نہیں فرمائی قرآن پندرہ سو سال پہلے یہ دعویٰ کرتا ہے میں اسے دعویٰ اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ یہ خالق کی کتاب ہے جس نے بنایا ہے وہ خود بتا رہا ہے میں نے ایسے بنایا ہے یہ تو ہم نادان ہیں دہائیوں میں سوچتے سوچتے کہ اس نے خدا نے اس تخلیق کو کیسے بنایا ہے اسی طرح حاضرین گرامی قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایک اور مقام پر وہ فرماتا ہے کہ ہم نے سماع یعنی آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے تا کہ زمین خلا سے آنے والی محلق قوتوں اور جارحانہ لہروں اور ان کے موذر اثرات سے بچے پندرہ سو سال پہلے آج سائنس تحقیق کر کے اب ہمیں بتاتی ہے ہاں ہمیں اللہ پاک نے آسمان کی چھت سے کتنا محفوظ کر دیا کہیں اوزون لیئر ہے جو غیر ضروری اور نقصان دے سورج کی شواؤں سے مخلوق کو بچاتی ہے اور پھر صرف یہ نہیں ہمارے کرے کے گرد مگنیٹک ویوز کی ایک لیئر ہے جو کئی لاکھ کلومیٹر ہماری زمین سے باہر خلا کی جانب وہ مگنیٹک ویوز کا ایک دائرہ ہے جو آسمانوں اور دیگر ستاروں سے آنے والے موزر اثرات چیزوں اور شواؤں سے ہمیں محفوظ کرتی ہے یہ آج سوچنے کے بعد پندرہ سو سال بعد سائنس یہ کہتی ہے اور اللہ پاک پندرہ سو سال پہلے ہمیں ارشاد فرمارا ہے کہ ہاں میں نے ایسے تمہاری افاظت کی ہے کہ تمہارے اردگد ایسی لیز قائم یا یہ کہتا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور اس دور میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ میں نے اس زمین کو اور کائنات کے ہر کرے کو ایسے بنایا ہے کہ وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے یہ قرآن کہتا ہے اس دور میں جب گریک فلوسفر سے لے کے رومنس تک ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ زمین تو جامد ہے یہ گھومتی نہیں اور قرآن نے اس وقت حقیقت کھولی اور آج ہم اس نتیجے پر پہنچتے ایک اور مقام پر قرآن مجید نے یہ راز کھولا کائنات نے سمجھا لوگوں نے سمجھا کہ جو کچھ اس نے بنایا تا ختم ہو گیا وہ جامد ہے خدا نے کہا کہ نہیں میری کائنات ابھی سٹل وسط پا رہی ہے پھیلتی جا رہی ہے کسی کو یہ راج سمجھ نہیں آیا چند سال پہلے اب سائنس دان بالاخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تو حقیقت ہے آج ہم کائنات کے کروں کیونکہ وہ خالق ہے اس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور ہم نے شک کیا ہم نے اس سے اپنا ناتا توڑ لیا ہم نے تین چار سو سال پہلے سائنس دانوں کی باتوں پہ یقین کیا اور اس خالق نے جس نے سب کچھ بنا رہا ہے اس کی باتوں کو فراموش کر دیا آخری بات کرتا ہوں حاضرین اگرامی امام غزالی رضی اللہ تعالی جلیل القدر مفقر اور مسلم سکولر صوفی امام غزالی رضی اللہ تعالی نے گیارہ سو سال پہلے گریک فلوسیفرز تھے ان کی لکھیوی کتابیں رومن فلوسیفرز پرشین فلوسیفرز ان کے درمیان بڑی انٹریسٹنگ دو بیسے چھڑی جتنے بھی گریک فلوسیفرز تھے یہاں تک کے ارستو اور دیگر جالی نوس اور وہ سارے گریک فلوسیفرز وہ اس بات پر اتفاق کرتے تھے دو باتوں کے اوپر بڑے بڑے فلسفی دو باتوں پر اتفاق رکھتے تھے وہ باتیں دو کیا تھی وہ کہتے تھے ایک یہ جو سورج ہمیں نظر آتا ہے یہ سورج یوں ہی ہمیشہ جلتا رہے گا یہ سورج جلتا رہے گا یوں ہی نظر آتا رہے گا تابا رہے گا اور دوسری وہ بات کہتے تھے کہ خدا نے جو تخلیق کی ہے یہ دنیا یہ اب جامد ہے بس اس نے یہی رہنا ہے ہم نے اسے ایکسپلور کرنا یہ دو باتیں کرتے تھے قربان جائیں قرآن فہمی پر امام غزالی کی قرآن فہمی پر گیارہ سو سال پہلے نہ یہ ٹیلسکوپ تھی نہ یہ سائنٹیفک انونشنز تھی نہ لیبوٹری تھی نہ ریسرچ تھی کیا تھا امام غزالی کے پاس قرآن فہمی تھی قرآن سے تعلق تھا قرآن سے دوستی تھی قرآن سے رشتہ تھا گیارہ سو سال پہلے ان تمام فلسفیوں کے سامنے اکیلی ایک شخصیت امام غزالی کھڑی ہوئی ان کی کتابوں میں یہ درج ہے انہوں نے کہا تم دونوں باتیں غلط کہتے ہو یہ سورج بھی ہمیشہ جلتا نہیں رہے گا کیونکہ جو کچھ ہمیں جلتا نظر آتا ہے یہ سورج میں فیول ہے جو ایک دن لازم ان اگزاسٹ ہو جانا ہے اور یہ سورج بج جائے گا اور یہ بھی غلط کہتے ہو کہ یہ دنیا جامد ہے نہیں یہ دنیا وسط پذیر ہے آج چند سال پہلے یہ دونوں باتیں سائنس دانوں نے تحقیق کر کے بیان کر دی کہ ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ کئی لاکھ سال اور عرب سال کے بعد سورج نے بج جانا ہے کیونکہ ایوری سنگل سیکنڈ کئی لاکھ ایٹومک بلوست کی مانت بلوست سورج پہ ہوتے ہیں جس کا یہ نتیجہ ہمیں روشنی نظر آتی ہے تو ایک دن جو کچھ وہاں پر مادہ یا فیول ہے جس کے نتیجے میں یہ بلوست ہو رہے ہیں وہ اگزاست ہوتا جا رہا ہے اور ایک سال آنا ہے کہ سورج نے بج جانا ہے آج سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے اور دوسری بات یہ بھی سائنس نے تحقیق کر بتا دی کہ ہر اگلے سال جب تھرور ٹیلیسکوپ ہم مارس یا دیگر کروں کو دیکھتے ہیں وہ پہلے سے ہم سے زیادہ دور ہو جاتے ہیں یعنی وہ وسط پاتے جا رہے ہیں تو ذرا غور کیجئے وہ فلسفی وہ سائنس دان جو اکل سو سال بعد سائنس اس کو پروو کر دیتی ہے نہ اس کے پاس لیبوٹری ہے نہ ٹیلیسکوپ ہے نہ کوئی اور سائنس کا ایکسپیریمنٹل ایلیمنٹ ہے ٹول ہے اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس قرآن ہے اس نے قرآن سے اپنے رشتے کو ایسا جوڑا ہے کہ کیونکہ قرآن نے یہ باتیں بتا دی ہیں انہوں نے یقین کر کے اس دعوے پر یہ بات کہ دی جس کو قرآن نے آج تسلیم کر لیا یہ چند مثالیں تھی ایک علم سے متعلق جس کا تعلق سائنس سے ہے اور اس کا بھی شاید ایک ہی فیصد حصہ بھی پورا نہ بنتا ہو یہ تو اللہ پاک نے معارف کا ایک ایسا سمندر بنایا ہے کہ جس جس سبجیکٹ کی طرف نگاہ ڈالتے جائیں قرآن مجید سے وہیں شواہد ملتے چلے جائیں گے کہ آج ہم کس تحقیق پہ پہنچتے ہیں اور قرآن پندرہ سو سال پہلے کیا کہتا تھا صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال اور غور و فکر کریں پھر سے اپنے علم کے رشتے کو وابستہ کر لیں قرآن کے ساتھ تاکہ قرآن ہمارے ساتھ ہم کلام ہو جائے اور اپنے سینوں میں چھپے ان رازوں کو بیان کرنا شروع کر دیں جن پر خدا نے اپنے کلام کے راز کھونے ہے ان کی بات دو ہزار سال پہلے ہزار سال پہلے بھی کی گئی بات کبھی رد نہیں ہوتی غلط نہیں ہوتی جس نے بات قرآن سے کی ہے اور جو بات اپنے حواس سے کرتا ہے وہ آج نہیں تو کل رد ہوتی ہے کیونکہ انسان کے حواس limited ہے اس کی حواس کی سوچ limited ہے اس کے کی گئی بات باقی ہے اس میں ڈھونڈے معرف باقی ہیں اس میں پوشیدہ حقیقتیں باقی ہیں اور اس کے متعلے سے انسان جو بات کرتا ہے وہ بات بھی باقی رہتی ہے تو یہ قرآن انسائیکلوپیڈیا اس دور میں قرآن دوستی کی عظیم دعوت ہے وہ علوم جو شاید ہمارے کو الگ الگ شیخ الاسلام نے بیان فرما کر ان علوم سے متعلق آیات الگ کر دی ہیں اور دعوت دی ہے پوری انسانیت کو کہ آؤ دیکھو قرآن کیوں موجزہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ پاک نے وہ معارف بیان کر دی ہے کہ جو رہتی دنیا تک آگے بھی سائنس جہاں تک پہنچے گی قرآن اس کی وہیں بات کرے گا آخری بات ختم کر رہا ہوں حضرین گرامی جب مسلمان مٹھی بھر تھے قرآن انہیں تب بھی کافی تھا جب مسلمان مکہ فتح کر رہے تھے قرآن انہیں تب بھی کافی تھا اور حجت الودا کے موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ تاجدار کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کے سامنے بیٹھے تھے قرآن انہیں تب بھی کافی تھا مسلمان کیسر و کسرہ کی سلطنت اُلٹ رہے تھے قرآن تب بھی کافی تھا آج سائنس چاند پر پہنچ کر مارس پر جانے کی تیاری کر رہی ہے اگر سوچو تو قرآن آج بھی کافی ہے کمی یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ پھر سے اس رشتے کو جوڑ لیں اللہ پاک جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر عمر بھر عمل پیرا رہنے کی توفیق اطاف فرمائے قرآن مجید کے علوم زینت نہ بنائیں اپنے آپ کو پھر سے قرآن کے علم سے جوڑیں یہ حقیقی علم ہے اس میں سائنس بھی ہے اس میں معیشت بھی ہے اور اس کی روشنی میں باقی دنیا کے علوم کو دیکھا کریں وہ بھی ضروری ہیں ایک فرض ہے ایک فرض کفایہ ہے دونوں ضروری ہیں لیکن علوم القرآن کی نگاہ سے ان کو دیکھیں تو پھر صحیح معنوں میں اللہ پاک اپنی حقیقتیں آپ پر اور رجاگر کر دے گا پھر آپ وہ کام بھی کر پائیں گے جو باقی نہیں کر پاتے کیونکہ اسی قرآن کے دوستی کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک ہزار سال تک ان چیزوں کی بنیادیں سائنٹیفک ڈالیں جن سے آج عالم مغرب استفادہ کر رہا ہے وہ کیا تھا وہ قرآن دوستی تھی علم القرآن تھا آخر میں ایم ایس ایم مستوی سٹوڈنٹ موومنٹ ان کی تمام انتظامیاں منحاج القرآن انٹرنیشنل پشاور تمام ذمہ داران پشاور یونیورسٹی کے آباب جو جو منتظمین اس پروگرام کا حصہ بنیں اور اس پروگرام کی نکاد میں کاوش کی آپ سب کو ایک بات دل کی اتھا گرائیوں سے پھر مبارک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس علم کے ادارے کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے یہاں سے علم کا نور آم ہوتا رہے خیر کا موسیقی